اسلام علیکم میں مرزا حفیظ آج آج وڈ فرنیچر سٹیمر مارکٹ ملتان سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں سابقا ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اور آپ بیورس کی طرف سے بہت زیادہ پذیرائی ملی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میری ویڈیو کو پسند کیا تو اسی تناثر میں دوسری ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور سابقا ویڈیو میں میں نے چار سیٹر صوفہ جو رسا وٹ ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو بتائی تھی اور اب میں وہی صوفہ اسی ڈیزائن کا صوفہ جو فائیو سیٹر ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ سابقا ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند کریں گے اسے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس بھی کر لیں تاکہ آپ لے ٹیسٹ ویڈیو ہماری باس آنے دیکھ سکیں اور ویڈیو کو آخر تک بھی دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی معلوماتی چیز آپ سے چھوٹ نہ جائے تو چلیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سابقا ویڈیو میں میں نے جو رسا وٹ صوفہ دکھایا تھا وہ چار سیٹر تھا اور یہ پانچ سیٹر ہے یعنی پانچ لوگ اس پہ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں اور اس صوفے کی ڈیٹیل بھی تقریباً ویسی ہی ہیں جیسے سابقا ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی اگر اس صوفے کو دیکھیں تو اس کی جو بڑی کونچ ہے یہ تین لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ہے اور اس کی لمبائی ساٹھ انچ ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ بیس انچ ہے اور یہ فریم آپ دیکھ رہے ہیں اس فریم کے اوپر جو ہے وہ پوشش ہوگی اور پوشش ہونے سے پہلے جو ہے وہ ٹائر پٹی لگے گی پھر فوم رکھا جائے گا پھر اس کے اوپر کپڑا اس پر لگایا جائے گا اور یہ لکڑی کے اندر یعنی ششم کی لکڑی کے اندر ایک مضبوط ترین صوفہ ہے اور اس کی اگر سائیڈ ویو دیکھیں اس کا تو اس کا پایا بھی جو ہے وہ رساوٹ ہے یعنی رسی کی طرح یہ بنا ہوا ہے اور اس کی نیچے والی سائیڈ کے اوپر جو ہے نا وہ باولین لگی ہوئی ہیں اور مضبوطی کے اعتبار سے یہ صوفہ اپنے مثال آپ ہے اگر آپ اسے پرچیز کریں اپنے پاس مانگوالیں اسے تو آپ یوں سمجھئے کہ یہ بیس سال تیس سال چالیس سال تک جو ہے یہ کہیں بھی نہیں جاتا اور اس کی بیک سائیڈ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یعنی یہ جیسے فرنٹ سے جس طرح کی لکڑی استعمال کی گئی ہے یہ بیک سائیڈ پہ بھی اسی طرح ہے یہ ایک پورا ویو ہے صوفہ کا جس میں دو جو سیٹیں ہیں وہ اوپر رکھی ہوئی ہیں اور جو بڑی کونچ ہے وہ نیچے رکھی ہوئی ہے یعنی فل جو ہے وہ صوفہ یہ دکھایا گیا ہے اسی طرح جو اس کے نیچے کا سٹائل دیکھیں تو ایک اوپر لر لگی ہوئی ہے اور یعنی یہ یوں سمجھیں کہ ڈبل لر لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے بھی جو ہے نا وہ لر لگی ہوئی ہے اور یہ صوفہ جو ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اوج وڈ فرنیچرز ٹیمبر مارکٹ ملتان سے رابطہ کر کے اسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت صرف بارہ ہزار روپے ہے اسی کنڈیشن کے اندر اور یہ بارہ ہزار روپے ویڈاوٹ پالش اور پوشش کے ہیں یعنی جس طرح وڈیو کے اندر یہ صوفہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اسی طرح یہ صوفہ جو ہے وہ بارہ ہزار روپے کا آپ کو ملے گا اور پاکستان میں جہاں چاہیں گے وہاں آپ کو یہ بہ آسانی پہنچ جائے گا اگر آپ تیار کروانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر پالش بھی ہو جائے پوشش بھی ہو جائے تو اس کا علق خرچہ ہے جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ وڈس ایپ کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہے آپ صرف موبائل اٹھائیں گے ڈسکرپشن سے فون نمبر دیکھیں گے اور وڈس ایپ کر دیں گے اور اس کے بارے میں جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لی جائے گی صوفہ کی خصوصیات کے حوالے سے مزید بات کریں تو اس میں جو ہے وہ جالی بھی موجود ہے جالی دکھائی گئی ہے جو روٹر سے جو ہے وہ نکالی گئی ہے اور کشمیری سٹائل کا دلہ اس کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کے سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ دو باولیں لگی ہوئی ہیں اور اسی طرح اس کا جو ہے وہ جس پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے اس کو دستی کو اگر دیکھیں تو یہ اس کا سائز بھی تقریباً سوا دو انچ کا سائز ہے یعنی اچھی قسم کی لکڑی ٹالیک اس کے اندر لگائی گئی ہے اور اس کی اگر کلسی کو دیکھیں تو اس کی کلسی بھی جو ہے وہ اچھے انداز میں لگائی گئی ہے اور اس پہ جو ہے وہ چنیوٹی تاج لگا ہوا ہے زیادہ تر اس کی ڈیٹیل وہی ہیں جو صاحب کا ویڈیو میں تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ابنا فیال رکھیے گا اللہ حافظ